نمسکر دوستو سواگتہ آپ کا میرے چینل پہ دوستو کیا نربیہ مسائل ٹیسٹ پھر سے ہونے والا ہے آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کی انفرمیشن مل رہی ہے کچھ سوتروں سے پتا چلتا ہے کہ انڈیا نے پھر سے ایک نوٹس ٹو ائرمن یعنی کی اینو ٹی ای ایم جاری کیا ہے جو کی ایک ایک ایکسپیریمنٹل فلائٹ ویکل کو لانچ کرنے کے لیے ہے بنگال کی کھاڑی کے اندر اور سمیہ کے حساب سے بات کریں تو یہ چھے سے آٹھ اکتوبر کے بیچ میں ہو سکتا ہے تو ایسے میں اس کا اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ انڈیا اب ایک نربیہ سبسونک کروز مسائل کو ٹیسٹ کر سکتا ہے دوستو آپ کو دھیان ہوگا کہ اس سے پہلے اس مسائل کا ٹیسٹ کیا گیا تھا جس میں ہمارا لوکلی بنا سمال ٹربو فین انجن لگایا گیا تھا لیکن جیسے ہی اس نے اڑان بھری تھوڑے سمیہ کے اندر ہی اس کے اندر ایک ٹیکنیکل گلچ آگئی جس کی وجہ سے ٹیسٹ کو روکنا پڑا اور اس کے بعد میں جو ٹیکنیکل گلچ آئی تھی اسے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کے اندر چینجز کیے جا رہے تھے اور ابھی مانا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا ٹربو فین انجن جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے اس کے اندر کوئی خاص پروبلم نہیں تھی لیکن یہ کوئی اور ٹیکنیکل پروبلم تھی لیکن وہ جو بھی ہو ابھی دوستو مانا یہی جا رہا ہے کہ اسی انجن کے ساتھ میں نربیا کا دوبارہ سے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے بھی میڈیا میں نیوز آئی تھی کہ انڈیا نربیا کروز مسائل کا ٹیسٹ کرنے والا ہے لیکن یہ صحیح نہیں تھا لیکن اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 سے 8 اکتوبر کے بیچ میں نربیا مسائل کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے حالانکہ دوستو نربیا مسائل سفل ہو چکی ہے اس کے اندر جو رشین انجن لگایا گیا ہے اس کے ساتھ میں اس کے ٹیسٹ پاس ہو چکے ہیں اور ایون دوستو یہ تھوڑی سنکھیا کے اندر آرمی کو دے بھی دی گئی ہے اور جب ہمارا چائنہ کے ساتھ میں سٹینڈ آف چل رہا تھا تو اس سمیہ اسے بورڈر پہ ڈپلوئے بھی کر دیا تھا تو ایسے میں یہ مسائل کامیاب ہے اس پر کسی بھی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا ہی سمال ٹربو فین انجن بنا کر اس کے ساتھ میں اسے ٹیسٹ کرنے کا کیونکہ یہ آتم نربرا بھیان کے لیے صحیح ہوگا تو اسی کے لیے پریاس چل رہے ہیں اور دوستو یہ ایک اپگریڈڈ نربیا مسائل کا ویریانٹ ہے جو کی ایک لونگ رینج سبسونی کروز مسائل ہے جس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر ہے اور یہ اینیمی کی ٹیریٹری کے اندر ڈیپلی سٹرائک کر سکتی ہے وہ بھی پین پوئنٹ ایکوریسی کے ساتھ میں اس کی سپیڈ پوئنٹ سیون میک تک ہے اور اس کے اندر ٹیرین ہگنگ کی اور سی سکیمنگ کیپیبلٹی بھی ہے جس کی وجہ سے اسے ڈیٹیکٹ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا اور کسی بھی طرح کا کاؤنٹر میزر اس کے اگینسٹ کرنا بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے دھنیاوات جائہن